السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام على عباده الذین استفاء مباد قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الطائفة من اہل الكتاب آمنوا باللذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار وکفروا آخره لعلہم مرجعون محترم دینی واسلام بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگوں ما اور بہنوں ابھی آپ کے رو برو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی بہتر نمبر کے آیت کریمت علاوہ کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک ساجش کا تذکرہ کیا ہے اور وہ ساجش یہ ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام کا قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی ایک ساجش رچی کہ ہم یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسا کریں کہ اسلام میں داخل ہوں اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے نکل جائیں مرتد ہو جائیں صبح اسلام میں داخل ہوں مسلمان ہو جائیں اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائیں مرتد ہو جائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا چونکہ ہم اہل کتاب میں یہودی ہیں اور علمی اعتبار سے کئی اعتبار سے ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اہلِ کتاب ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہیں اور ہمارے درمیان انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا لمبے عرصے سے ہمیں نبی آتے رہے تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں جب ہم یہ کام کریں گے کہ صبح اسلام لائیں گے اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے نکل جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو ہم کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھ کر بہت سارے لوگ بھی اسلام سے نکل جائیں گے یہ سوچ کر کہ جب یہ لوگ جو اہلِ علم ہیں اہلِ کتاب ہیں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ لوگ اسلام میں باقی نہیں رہ پائے آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں کونسی ایسی کمزوری ہے کونسی ایسی خرابی ہے اسلام کے اندر کونسا ایسا چھول ہے کہ یہ اہلِ کتاب یہ یہودی پڑھے لکھے لوگ صبح اسلام میں داخل ہوئے اور شام تک اسلام پہ رہنے سکے تو یہ ساجس انہوں نے رچی یہ چال انہوں نے چلی اس کا تذکرہ کرتے ہو اللہ رب العزت اپنے نبی کو ان کی اس ساجس سے آگاہ کرتے ہوئے تنبیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ساجس کرتے ہیں اور اپنے کچھ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ان چیزوں پہ ایمان لاؤ جن چیزوں پر مسلمان اور ایمان والے ایمان رکھتے ہیں یعنی تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور کب مسلمان ہو وہ جہنہ ہری صبح ایمان لاؤ صبح مسلمان ہو وقف رو آخرہ ہو اور شام ہوتے 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 مرتد ہو جاؤ یعنی اسلام سے نکل جاؤ پھر جاؤ اس کا فائدہ ان کے نظر میں کیا تھا ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کو کیا فائدہ ہوتا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ جب وہ لوگ اسلام سے نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام سے نکل جائیں گے مرتب ہو جائیں گے اور کفر کی طرف شرک کی طرف لوٹ آئیں گے تو یہ پلاننگ انہوں نے تیار کی یہ ساجس انہوں نے رچی اور آج اس وقت اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آپ یقین مانیں کہ اس ارتداد بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی عراقے میں خبر آتی ہے کہ کوئی شخص مرتب ہو گیا اسلام سے نکل گیا مسلمان تھا اب وہ اسلام سے فر چکا ہے تو دیکھئے لوگ کتنا آؤ بھگت کرتے ہیں اس کو اس کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں اس کو ساری سہولیات محسر کرتے ہیں اس کو نیو چینل پہ لائے جاتا بیٹھایا جاتا اس سے انٹریویو لی جاتی ہے اسلام کے بارے میں اس کے منفی خیالات کو لوگوں میں نشر کیا جاتا ہے عام کیا جاتا ہے فیلائے جاتا ہے کیوں تاکہ وہ لوگ جو اسلام سے متاثر ہیں وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت کی بیج ڈال دی جائے ان کے دلوں کو اسلام سے فیر دیا جائے ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی جائے یا مسلمانوں کے پائے سبات میں ان کے قدموں میں اس کی وجہ سے لغزش پیدا کر دی جائے یہ مسلمان جب دیکھیں گے تو ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے یہ ساجش ہے اس ارتداء کے پیچھے یہ بنیادی مقصد ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی کسی بھی علاقے میں مرتض ہوتا ہے اسلام چھوڑتا ہے اس کو دیکھیں ہر نیو چینل والے اپنے چینل میں بولاتے ہیں اس کا انٹریو لیتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی ساجش ہے اور یہ ساجش ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف یہ ساجش ہیں یہ چال بازیاں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کم ہی سہی لیکن یہ ساجش سے یہ چالے اسلام کے خلاف چلی گئی تو میرے بھائیو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے اور خصوصا ہم تک اگر کوئی کسی کے مرتض ہونے کی خبر آئے کوئی ویڈیو وائرل ہو تو برائے مہربانی کر کے اس کو وائرل نہ کریں اس کو فائلائیں نہ اس کو شیئر نہ کریں اس لئے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کے ساجش کا شکار ہو رہے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ کوئی مرتض ہو اسلام سے نکلے اور اس کی خبر پوری دنیا کے اندر فائل جائے اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ مسلمان تھا اسلام سے کیوں نکلا تاکہ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے اسلام کو لے کر یہ میرے بھائیو یہودیوں کی ایک بہت بڑی ساجش تھی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آج اسے چودہ سو سال پہلے کر دیا اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر واضح کر دیا ان کے اس ساجش کے پردے کو اللہ رب العزت میں اسی وقت شاک کر دیا اللہ تعالی میرے بھائیو ہماری اور آپ کی جو ہے ہر قسم کی ساجشوں سے اور دشمنان اسلام کی چالبازیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی ہمارے دن کی حفاظت فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن